نیوز ایٹی انڈیا عمران خان نے جیل میں بند ہیں اور پھر انہیں زہر دے کر مارنے کی خوشش کی گئی یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے یعنی آیس آئی نے عمران سے باقاعدہ باتچیت کرنے کی کوشش کی ڈیل کرنے کی کوشش کی کسی مدلے پر کسی ماملے کو لے کر اور جس پر صاف انکار ہوا عمران خان کی طرف سے اور پھر انہیں زہر دے کر جان سے ماننے کی کوشش ہوئی ساتھی ساتھ ان کی پتنی مشرا بیبی کو بھی جان سے ماننے کی کوشش کی گئی تو یہ بڑی خلاصہ سامنے آیا ہے آئیس آئی نے عمران سے ڈیل کی کوشش کی تھی اور پھر اس پر انکار کرنے پر اس پر منع کرنے پر عمران خان کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی باتیں سامنے آگے تھی عبیشیق جا ہمارے ساتھ ہیں عبیشیق کچھ اور اپ ڈیٹ اس خبر کے بارے میں مل پایا کیا ابھی ہم جانتے ہیں کہ کافی سمعے سے عمران خان اور ان کی جو قریبی ہیں وہ اس بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کو جیل میں ان کی سلکشہ گوستہ میں چھوک رہی ہے ان کے کریٹمنٹ میں گڑھ بڑھ کی گئی ہے اور انہیں ان کو جان سے ماننے کی کوشش بھی کی گئی ہے ایسا اس لیے بھی ان کا ماننا ہے کیونکہ الیکشن کمپینی کے دوران جو ریلی وہ نکال رہے تھے جس میں وہ آرمی کی نمدہ کرتے رہتے تھے اور لوگ سندر کو ان کے اوپر جان لے وہا حملے بھی کیے گئے تھے اس کے علاوہ جو جیل میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اچھی تکتہ کی سویدھا بھی مہیا نہیں کرائی گئی ہے تو یہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ لگاتے رہے ہیں اور خاص طور پر جب اب چناؤں میں ان کی پارٹی کے سمرتی تو امیدوارہ نے بہت شاندار پردشن کیا ہے بلکل اور ابھیشیک کہنا کہ ان چناؤں کی بات کریں تو پہلی بار کوئی ایسا نیتا سامنے آیا جس نے سیدھے سیدھے سینہ سے ٹکر لینے کی کوشش کی بلکل بنکر جور ہمیں پتا ہے کہ سالوں سے دشکوں سے شہے ہیں تو پاکستان کی جو شاتن ویبستہ اس میں جو سیویلین گورنمنٹ ہے اس کا بہت ہی کم روڑ ہوتا ہے وہ ایک فرنٹ ہے اور مکھی روپ سے جو بھومی کا ہے وہ آرمی کے لوگوں کی ہی ہوتی ہے ابھی جو نیوشیشن جو ایک اٹھ بندن بنایا جا رہا ہے پی 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 اور پی ایم ایم ایلن کے دورہ اس میں بھی آرمی کی ہی پرمک بھومی کا ہے ابھیشیک جا بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکار اکلی آپ کا اور عمران خان اور ان کی پتنی کے خلاف سازش کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل ذرا سمجھنا ضروری ہے اصل میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کے اور سے عمران خان کو ایک ڈیل آفر کی گئی اس ڈیل کو ماننے سے جب عمران خان نے انکار کیا اور ہاؤس ارسٹ میں رہ رہی عمران کی پتنی بشرا بی بی کو پھر زہر دینے کی سازش رجی گئی اب سوال ایسے میں یہ ہے کہ وہ ڈیل آخر تھی کیا جسے عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئیس آئی نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ راج نیتی سے پولٹکس سے سنیاس لے لیں یہی نہیں شرط یہ بھی رکھی گئی کہ عمران خود کوٹ میں ہاؤس ارسٹ کی اپیل کریں لیکن عمران خان اس کے لئے قطعی تیار نہیں ہوئے اس کے بعد بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اب عدیالہ جیل ایڈمنسٹریشن کی اور سے اسلام آباد ہائی کوٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ بشرا کو جیل میں شفٹ نہ کریں جیل ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ بشرا کو جیل میں رکھنا مشکل ہے اس لئے بشرا کو فیلال ہاؤس ارسٹ میں ہی رکھا جائے تو جس طرح سے مقبولیت بڑی ہے عمران خان کی اور عوام کے بیش میں جس طرح سے ان کی پرسندی ہوئی اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سینہ آئیس آئی جو ہے وہ مشکل میں نظر آ رہی ہے تو لہٰذا یہ ڈیل کی گئی آئیسے کی طرف سے جسے ماننے سے عمران خان نے صاف انکار کر دیا اور پھر انہیں زہر دینے کی کوشش ہوئی یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور بڑی خبر آ رہی ہے تیلنگانا سے تیلنگانا کی سکندر آباد کینٹ سیٹ ہے یہاں سے بی آر ایس کی ویدھائک ایم ایل اے جی لسیا نندیتا کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی وہ محض چھتیس سال کی تھی ہیدر آباد کے نہرو آوٹر رنگ روڈ پر ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی ویدھائک لسیا نندیتا کی کار بے خابو ہو کر ڈیوائیڈر سے جا ٹک رائی حادثے کے بعد سامنے آئی تصویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کار کا جو اگلا حصہ ہے یعنی مولنک کا جو حصہ ہے وہ پوری طرح سے چکنا چھوڑ ہو گیا ویدھائک لسیا نندیتا کے ساتھ ہوئے اس سڑک حادثے میں ان کے ڈرائیور کو بھی گمبیر چھوٹے آئی ہیں بی آر ایس ویدھائک لسیا نندیتا کو حادثے میں گھائل ہونے کے فوراں بعد اسپتال لے جائے گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے انہیں مرت گھوششت کر دیا یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لسیا بی آر ایس کی سکندر آباد کینٹ سے یہ ایم ایلے تھی اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید ڈرائیور کو نید آ گئی ہو اور وہ جھبکی لگتے ہی کہ ہی کار ڈیوائیڈر سے جا ٹک رہی اور اس حادثے میں ویدھائک لسیا کی دکھت موت ہو گئی سکندر آباد کی کینٹ سیٹ سے ایم ایل اے تھی اور محض چھتیس سال کی ان کی عمر تھی سی ایم ریونت ریڈی نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے شوک جتایا ہے یہ ینگ ایم ایل اے جن کی سڑک حادثے میں موت ہوئی ہیں لسیا نندیتا ان کا نام ہے بی آر ایس کی ایم ایل اے ہیں سکندر آباد کی کینٹ سیٹ سے یہ ایم ایل اے تلنگانہ کے سنگا ریڈی میں یہ حادثہ ہوا اور دس دن پہلے بھی لسیا نندیتا حادثے کا شکار ہوئی تھی تیرہ فروری کو نارکیٹ پلی میں ایک سڑک درگٹنا میں بھی وہ بال بال بچ گئی تھی اس سڑک حادثے میں انہیں معاملی چوٹے آئی تھی دراصل وہ دس دن پہلے ہی پور مکہ مندری کیچ اندر شکر راو کی ساروجینک بیٹک میں بھاگ لینے کے لیے نلگونڈا جا رہی تھی اس دوران نلگونڈا زلے کے نارکیٹ پلی میں ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں ایک ہوم گارڈ کی موت بھی ہو گئی تو دوسرا حادثہ لگاتار دس دنوں پہلے کی ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بال بال وہ بچی تھی ہلکی چوٹے انہیں آئی تھی لیکن اب جو حادثہ ہوا ہے اس میں ان کی دکھر موت ہو گئی محض چھتیس سال کی عمر سکندر آباد کے کینٹ علاقے سے وہ ایمیل ای تھی اور اب آپ کو لسیا نندیتا کے بارے میں کچھ اور انفرمیشن دے دیں پچھلے سال ہی ودھائک بنی تھی لسیا نندیتا جس سکندر آباد کینٹ سے لسیا نندیتا ودھائک تھی ان سے پہلے اس سیٹ سے ان کے پتا جی ساینہ چناف جیت کر ودھان سبا پہنچے تھے حالانکہ فروری دوہزار تیس من کا ندھن ہو گیا اس کے بعد تلنگانہ میں ہوئے ودھان سبا چناف میں بی آر ایس نے لسیا نندیتا کو سکندر آباد کینٹ سے ٹکٹ دیا نندیتا نے بی جے پی امیدوار کو سترہ ہزار ووٹوں سے ہرا کر یہ جیت حاصل کی تھی تو پتا کی موت کے بعد انہیں سیٹ دی گئی اور ابھی پریزنٹ میں ملے تھی محض چھتیس سال کی ان کی عمر تھی بڑی خبر پونے ڈرگ کیش میں مہاراش پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے پولیس کو تذکری کے لیے استعمال کیے گئے کئی سیکریٹ کوٹس کا پتا چلا آئے جنہیں پونے پولیس نے ڈی کوڈ کر لیا ہے مہاراش پولیس کے مطابق ڈرگ تذکروں نے لمبا بال ممبئی کا بندر ریڈی ٹو ایٹ جیسے کوڈ ورڈز کا استعمال کیا پکڑے گئے آروپی ویبہ مان کا نام سیکریٹ نام جو ہے وہ لمبا بال رکھا گیا تھا جبکہ آروپی یووراج ہے یووراج بھجبر اس کا نام ممبئی کا بندر دیا گیا تھا تمہیں پولیس کو شک ہے کہ خادے پدارتوں کے پیکٹ میں ڈرگز کی سپلائی کی گئی نمک کے پیکٹ میں بھی ڈرگز کی سپلائی کی اسے ریڈی ٹو ایٹ کوڈ ورڈ کا اسے نام دیا گیا اسی طرح کہ کئی اور سیکریٹ کوٹس کو بھی پولیس ڈی کوڈ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائی اتنا بڑا ڈرگ ریکٹ جس کا مہاراش کی پونے پولیس نے بندہ پھوڑ کیا اور اس کا پتہ لگایا اب اس میں سیکریٹ کوٹس ملے الگ لگ نام یعنی لمبے بال بندر اور ساتھی ساتھ ریڈی ٹو ایٹ اس طرح کے نام دیے گئے تھے اور اسی پونے ڈرگز کیس میں تسکری سے جڑے لوگوں کو فرضی نام اور سیکریٹ کوٹ دیے گئے تھے لمبا بعد یہ نام ویبھب مانے نام کے ایک ڈرگ تسکر کو دیا گیا تھا تو آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کے سیکریٹ کوٹس کا پتہ چلا ہے لمبا بال ڈرگ تسکر کا نام دیا گیا درگز نیٹورک کے سیکریٹ کوٹس جو ہے اب وہ اس کا کھلاسہ ہوا ہے کس طرح سے الگ الگ نام دیے گئے تھے اس کے علاوہ ممبئی کا بندر ڈرگ تسکر ایک ڈرگ تسکر کا یہ نام تھا اور ریڈی ٹو ایٹ یعنی خادے پدارٹ کے پیکٹس جن میں نمک کے پیکٹس میں بھی ڈرگز رکھے گئے تھے ان کے کس طرح سے سیکریٹ کوٹس رکھے گئے تھے اس کے علاوہ کچھ اور سیکریٹ کوٹس بھی ہو سکتے ہیں جس کا بھی کھلاسہ پولیس کر سکتی ہے اب وہ اس کی تلاش میں بھی لگی اس کا بھی سراغ جھٹانے میں لگی ہوئے تو ڈرگز نیٹورک کس طرح سے کام کر رہا تھا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس بیچ دیش کی سب سے بڑی ڈرگز زپتی ماملے سے جڑی ایک اور بڑی خبر پینتیس سو کرو روپے کی ڈرگز ماملے میں پولیس نے سنڈیکیٹ کے ماسٹر مائنٹ کی پہچان کرنے کا دعویٰ کرتی نارکوٹس کٹرول بیرو اور پولیس کے مطابق دیش بھر میں ڈرگز کے اس کالے کاروبار کو سندیب دھنیا سندیب دھنیا نام کاروپی چلاتا ہے جو کٹمنڈو کے راستے کوویت بھاگ گیا سندیب دھنیا کو پکڑنے کے لیے پونے پولیس انٹرپول سے نوٹس جاری کروانے کی اب دہیاری میں ہے اس ماملے میں حوالہ کے ذریعے لیندین کے شراغ ملنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے سندیب دھنیا ماسٹر مائنڈ کٹمنڈو سے کوویت بھاگ گیا اب انٹرپول کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے کئی راجیوں میں سندیب دھنیا کے در مانڈی کے لیے